موسیٰ پوچھتے ہیں اگر ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند کی عمر اتنی نہیں کہ آنکھ سے دیکھا جا سکے اور پھر بھی رویت حلال کمیٹی کو چاند کی شہادتیں موصول ہو جائیں جیسا کہ اکثر اوقات پاکستان میں ہوتا ہے تو کیا سائنسی بنیاد پر ان شہادتوں کو رد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اقلی استدلال کی اہمیت زیادہ ہوگی یا پھر رویت حلال کی رویت کی اہمیت زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ رویت اقل کے خلاف نہیں ہو سکتی دونوں چیزوں میں کوئی تعرض کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور فن یہ کہتا ہے کہ اس عمر کا چاند نظر نہیں آ سکتا تو اس صورت میں اگر کوئی چاند دیکھنے کی گوائی دے گا تو یا تو اسے کوئی اشتباہ ہوا ہے یا اور کوئی غلط فہمی اس کو لگی ہے چاند کے نظر آنے کا امکان کتنے گھنٹوں کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کے وجود میں آنے اور پیدا ہونے کے بعد یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی اور بالکل کریکٹ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اتنے گھنٹے کے بعد وہ قابل رویت ہو جائے گا اس میں آگے پیچھے وقت ہو سکتا ہے تو جس وقت میں تمام ماہرین فلکیات متفق ہوں اور فن یہ کہتا ہو مشاہدہ یہ کہتا ہو کہ اس وقت میں چاند نظر نہیں آسکتا تو اس وقت میں اگر کوئی چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے گا تو اس کا تذکیہ کیا جائے گا اور اس کی اس شہادت کو جانچا جائے گا کہ کیا واقعتاً اس نے چاند ہی دیکھا ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹک ٹکی باند کر کسی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کوئی سفید چمک نظر آتی ہے آدمی کہتا ہے چاند ہے حالانکہ وہ چاند نہیں ہوتا اور یہ سلسلہ کافی پہلے سے چلا رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو اور دوسرے کچھ تابعین کچھ صحابہ اکرام چاند دیکھ رہے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا کہ چاند نظر آ رہا ہے باقی لوگوں نے پوری کوشش کی کہ چاند نظر آئے لیکن چاند کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عمر میں چاند دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا تو بعد میں پتا چلا کہ ان کی بہوں کا ایک بار جو ہے وہ لٹک کر سامنے آ گیا تھا تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ چاند نظر آ رہا ہے تو جب اتنی بڑی سطح کے عدرات کو اگر کوئی غلط فہمی اور اشتبہ ہو سکتا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے اس لیے فن اور شریعت کے حکام دھونوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ یہ شہدت مطور ہے یا نہیں